بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میں شوورمہ پیزا آپ کے نئے لے کر آئی ہوں بہت ہی یونیک اور بہت ہی زبردست اور کوئک ریسپی ہے تو چلے بنانا سیکھتے ہیں اس کو کیسے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے میں آدمی چکن میں نے 250 گرام لے لیے اس میں ادرک لسن کا پیس 1 ٹی بل سپون ایڈ کر دیا ہے لال مش کا پوڈر 1 ٹی بل سپون ایڈ کیا ہے زیرا فورڈر 1 ٹی سپون ایڈ کر رہا ہے تک کا مسالہ 1 ٹی سپون کوئی بھی برینڈ کا تک کا مسالہ آپ یوز کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون لیا ہے میں نے سالڈ 1 ٹی سپون لیا ہے دو چمچیں یہاں دہی کے استعمال کر رہی ہوں اور ایک لیمن میں نے سکوش کر رہی ہوں میں آپ پر ایک لیمن کا جوس یہاں پر ڈالا ہے ان سبھی چیزوں کو ہم بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ چکن پر بہت اچھی طرح یہ مسالہ لگ جائے تو یہ چکن پر ہمارا مسالہ اچھی طرح لگ چکا ہے اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میں اس کو رکھ رہی ہوں تاکہ مسالہ ہمارا بہت اچھے سا ایبزورب ہو جائے اب یہاں پر میں ایک سوز بنا رہی ہوں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک مائنیز لے لیا ہے ہاف کپ دو لیسن کے جوے لیے ہیں تل لے لیا ہے یہاں پر میں نے ون ٹیپل سپون نمک یہاں پر ہاف ٹی سپون کالی مشکہ پاورڈر ہاف ٹی سپون اوریگینو لیا ہے ون فور ٹی سپون اور ون فور ٹی سپون ہی یہاں پر لیمن کے ڈرابس لیا ہے آئل ون ٹی سپون لیا ہے ان سبھی چیزوں کو میں بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیا تھا تو ہماری شیورمہ سوس تیار ہو چکی ہے اب یہاں پین میں دو ٹیپل سپون آئل ڈالا ہے اور میں اس میں چکن جو میں نے مارینیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ اس میں اٹھ کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے چکن اس میں اٹھ کر دی ہے اب میرا فلیم جو ہے وہ ہائی ہے ہائی فلیم پہ ہم چکن کو جب تک کریں گے جب تک چکن کا کلر چینج نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں چکن کا کلر ہمارا چینج ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں ہمارا چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے تیز فلیم پہ اب میں اس فلیم کو لو کر دیا ہے اور ڈھک کر میں اس کو پانچ سے چھے منٹ تک پکاؤں گی تاکہ ہماری چکن اچھی سی گل جائے چکن تو ویسی بھی بہت جلدی ٹینڈر ہو جاتی ہے تو پانچ منٹ لگیا ہے ہلکی فلیم پہ ہم نے اس کو کوک کر لیا ہے چکن ہماری ڈن ہو چکی ہے اب میں اس کو ایک سائٹ سے رکھ دوں گی تاکہ یہ ٹھنڈی ہو جائے اب یہاں پہ میں نے ایک پین میں ایک ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے برشر کی مدل سے میں نے اس آئل کو پھیلا لیا ہے اچھا یہ جو ہے شاورما بریڈ ہے اس کو پیٹا بریڈ بھی کہتے ہیں یہ ہر جگہ ایزی لی آپ کو مل جاتی ہے سارے سٹورز پہ ملے گی آپ کو یہ تو یہ والی پیٹا بریڈ شاورما بریڈ لے کے آپ گھر میں رکھ لیں اور بچوں کو آپ لنچ میں آپ بہت اچھے سے بنا کے دے سکتے ہیں بہت کوئیک لیا یہ چیز بن جاتی ہے تو ہماری پیٹا بریڈ یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کو تاوے پہ سیک لیا ہے یہ دوسری بریڈ میں نے یہاں پہ ڈالی ہے یہ بچوں کے لنچ کے لیے بہت اچھی ریسپی ہے یہ بریڈ ہوتی ہے تو ایزی لی بہت جلدی سے کوئیک سے ہم کسی کوئی بھی ریسپی آرام سے بنا سکتے ہیں اس سے پیزا وغیرہ آرام سے بنا کے دے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا شاورما بریڈ بہت اچھی طرح سے سک گیا ہے اس کو بھی میں نکال لوں گی اب ہم اسیمبلنگ کریں گے سب سے پہلے میں نے شاورما بریڈ رکھی ہے یہاں پر پیٹا بریڈ اس میں میں سب سے پہلے پیزا ساوس لگاؤں گی پیزا ساوس میں اس پر سپریڈ کروں گی بیسے تو خیر بچوں کی برزی پہ ہے جو جو چیزیں بچوں کو پسند ہوتی ہیں وہ اس میں لگائی جا سکتی ہیں تو پیزا بریڈ لگانے کے بعد جو چکن میں نے یہاں پر کوک کر کے رکھی ہوئی تھی وہ میں اس پر ڈال دوں گی یہ دیکھیں چکن میں نے یہاں پر ڈال دی ہے پیاس تھوڑی سی یہاں پر اٹ کر دی ہے شملا میرچ اٹ کری ہے یہاں پر اب یہاں پر موزریلہ چیز میں نے گریٹ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ اس پر ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں موزریلہ چیز میں اس پر ڈال رہی ہوں اب اس کے اوپر میں یہاں پر تھوڑی سی چلی فلیکس کٹیوی لال مرچ ایک پنچ ڈالا ہے اور ہی گینو ڈالا ہے میں نے ایک پنچ اس سے بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے آلیفز یہاں پر میں اس پر لگا رہی ہوں اس سے پیزے کا بہت اچھا سا فلیور آ جاتا ہے اور اب ہم اس کو پین میں جو ہے وہ تھوڑا سا بیک کریں گے پین کے جو اس فلیم ہے میرا بلکل لو ہے لو فلیم پہ میں نے اس کو کرنا ہے تاکہ ہماری چیز میلٹ ہو جائے تو دیکھیں ہماری چیز یہاں پہ میلٹ ہو چکی ہے اور یہ ہمارا پیزا دیکھیں کتنا یمی کتنا ڈیلیشیس لگ رہا ہے یہ شاورما بریٹ پیزا ہمارا تیار ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو نکال کے اس کو کٹ کر کے بھی دکھاؤں گے آپ کو اس کی لک بہت زبردست لگ رہی ہے یہ جو شاورما ساوس میں نے بنایا تھا وہ میں اس پہ ڈال رہی ہوں شاورما ساوس میں نے اس پہ ڈال دیا ہے اب میں اس پیزے کو یہ دیکھیں کٹ کر رہی ہوں آپ کے سامنے شاورما پیزا ہمارا بلکل ریڈی ہے اور اتنی سوفٹ سی یہ ڈو ہوتی ہے اتنی مزے کی اور اتنا کوئیک جو ہے وہ ہمارا پیزا ریڈی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں پیزے کی شکل دیکھیں آپ بہت ڈیلیشیت بہت یمی پیزا لگ رہا ہے اکثر شام کی چائے میں بھی آپ بنا سکتے ہیں اور بنچو کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں تو کیسی لگی ریسیپی ضرور بتائیے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں اللہ حافظ